اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو گائز آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے پریشر ری ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے سیٹنگ میں پوزیشننگ میں سپورٹ سافسز میں کہ ایک بندہ ہے وہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے یا وہ ویل چیئر پہ ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر ان کی سنسیشنز ٹھیک نہیں ہیں یا جو بھی وجہ ہے تو پریشر آلسرز تو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سپورٹ سافسز جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے تو ان کو سپورٹ سافسز کی وجہ سے جو پریشر آلسرز ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے ہم لوگ پریشر ری ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں یہ پاسٹ کا کوسٹن بھی ہے پریشر ری ڈسٹریبیوشن ہوتا کیا ہے اور سیٹنگ اور سپائن لائنگ اور جو بھی ہے پوزیشننگ جو ہے گا ہے ٹیکنیکس وہ کیا ہوتی ہیں کیسے کرنی ہے آپ نے تو اس کے بارے میں شارٹ کوسٹن آیا ہویا ہے سو افرسز سب سے پہلے کہ ہوتا کیا ہے یہ پریشر ری ڈسٹریبیوشن ملٹیپل انٹرونسن سٹریبیوشن ملٹیپل انٹرونسن سٹریبیوشن انٹری پریشر آلسرز آپ کو بتائے کہ پریشر آلسر سے بچنے کے لیے میں بہت ساری انٹرونسن سٹریبیوشن ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے managing loads on the skin and associated soft tissue is one of these strategies ٹھیک ہے کہ loads جو ہیں skin کے اوپر اگر ان کو manage کر لیا جائے pressure redistribution میں ہم یہی کچھ کر رہے نا ٹھیک ہے تو یہ ایک اسی طرح کی strategy ہے کہ soft tissue کے اوپر جو load آ رہا ہے اس کو ہم جو ہے manage کرتے ہیں کہ کس قدر آنا چاہیے اگر زیادہ load آئے گا آپ کے جو bonus offices ہوتی ہیں آپ کے pressure زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے ہم نے pressure ulcers میں پڑھا تھا کہ pressure friction جو ہیں یہ main causes ہوتے ہیں so ہم یہی جو load ہے اس کو distribute کر دیتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نہ آئے ٹھیک ہے ایسی positions بناتے ہیں تاکہ یہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ load نہ لگے اور نہ وہاں پہ ulcers بانے a comprehensive care plan should include pressure redistribution strategies for individuals both while in bed and when seated ٹھیک ہے کہ آپ نے جو بندہ bedridden ہے یا جو seated ہے یعنی کہ wheelchair وغیرہ جو use کرتا ہے ان کے لیے proper comprehensive care plan بنایا جاتا ہے کہ ان کی pressure redistribution کیسے کرنے ہیں proper strategies بنائی جاتی ہیں properly chosen support surfaces adequate periodic pressure redistribution protection of especially vulnerable bonnie prominences such as the heels and consideration of special patients need are all essential components of the care plan کہ جو آپ نے care plan ہم نے کہا کہ ہم نے separate بنانا ہے ٹھیک ہے proper ان بندوں کے لیے ہم نے care plan بنانا ہے تو وہ اس میں کیا کہا چیزیں آنے چاہیے کہ جو support surfaces ہیں ان کے لیے وہ properly chose کریں آپ ٹھیک ہے اچھے سے choose کی ہونی چاہیے آپ کی support surfaces اس کے بعد وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہی ہوتی ہیں اور کس کے لیے کون سے بہتر ہے adequate periodic pressure redistribution کے time کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی pressure redistribution ہوتی رہنے چاہیے protection of especially vulnerable bonnie prominences like جو bonnie prominences تھی وہاں پہ زیادہ chances ہوتے ہیں نا تو یہ vulnerable ہوتے ہیں تو ان کو protect کرنا ہے and consideration of special patient needs are all essential components of the care plan ٹھیک ہے کہ بندے کے جو special needs ہیں یہ سب کو مدے نظر رکھ کے پھر آپ نے care plan منانا ہے support surface performance parameters are nine parameters ہوتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی support surface لینی ہے ٹھیک ہے choose کرنی ہے ہم نے کہا کہ ہم نے اچھے سے support surface choose کرنا ہوتی ہے سو وہ support surface کو choose کرتے ہوئے ہم نے nine parameters جو ہیں ان کو مدے نظر رکھنا ہے سب سے پہلے redistribution of pressure وہاں اس پہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے moisture control کرتی ہے یہ surface یہ نہیں کیونکہ moisture کی وجہ سے بھی pressure ulcers بن جاتے ہیں temperature control friction control infection control flammability اس کی چیک کرنی ہے life expectancy fail safety اور product کی reputation ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کہ آپ نے کوئی خراب سی کمپنی کا لے لیا سو product کی reputation بھی آپ دیکھیں لوگوں کا feedback دیکھیں اس کے بارے میں دین لیں سو یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ نے مدے رضا رکھنی ہے کہ اس ڈی redistribution of pressure کیسے کرتا ہے moisture control کرتا ہے یہ نہیں temperature سے بچاتا ہے temperature control کرتا ہے یہ نہیں ٹھیک ہے support surfaces جو ہوتے ہیں temperature high ہو جائے یہ low ہو جائے اس کی وجہ سے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں so surfaces جو ہوتی ہیں مطلب یہ جو بندے ہوتے ہیں ان کو arm mattresses جو ہم use کرتے ہیں ہم ان کو اس پر نہیں لٹا سکتے ٹھیک ہے کہ ان پہ تو friction بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لئے specially design ہوتے ہیں تو ہم نے temperature control property دیکھنی ہے friction control دیکھنی ہے کہاں تک کرتا ہے یہ infection control ہو سکتا ہے یہ نہیں کس قدر اس کی property ہے flammability life expectancy کی کتنے یعنی کتنے دیر چلے گا fail safety your product کی reputation soft tissue کی پہلے آپ کو biomechanics کا اندازہ ہونا چاہیے یہ ہم لوگ پڑھتے آتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے بس ایک overview ہوتا ہے ہر چیز کا soft tissue کی biomechanics جو ہے human soft tissue consists of variety of macro structures including skin fat muscles vessels nerves ligaments and tendons کہ جو آپ کے soft tissues ہیں اس میں bones کے علاوہ تو باقی ساری چیزیں نہیں ہیں وہ soft tissue میں آ جاتی ہے جس میں skin ہے آپ کی fat muscles vessels nerves ligaments tendons وغیرہ یہ سارے soft tissue میں آ جاتے ہیں تو connective tissue اب ان کی جو biomechanics ہیں نا ہم اس کو دیکھیں گے تھوڑا connective tissue fibroblast extracellular matrix two main classes اب اس کے میں macromolecules بھی ہوتے ہیں micromolecules بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے جو soft tissue ان کے اندر connective tissue تو ہوتا ہے ٹھیک ہے connective tissue سے ہی بنتے ہیں یہ اس کے علاوہ fibroblast ہوتے ہیں extra cellular matrix ہوتا ہے extra cellular matrix جو ہے اس میں دو میجر چیزیں ہوتی ہیں polysaccharides یعنی کہ ground substances اس کے علاوہ fibrous proteins ہوتے ہیں یہ دو چیزیں آپ کے macromolecules دو main classes ہوتی ہیں macromolecules کی وہ کیا ہیں polysaccharides اور fibrous proteins اب ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے پروائیڈ کرتے ہیں lubrication and shock absorbing quality جو آپ کا extra cellular matrix ہے lubrication پروائیڈ کرتا ہے shock absorbing quality ہے اس کی resist کرتا ہے compressive forces ہوتا matrix ٹھیک ہے اس کے بعد provide tensile strength and resilience یہ تین چیزیں جو ہیں tensile strength دینا lubrication دینا اور تیسرا compressive forces سے بچانا یہ تین کام ہیں آپ کے یہ جو connective tissue fibroblast structure cellular matrix جو ملک کے macromolecules جو ہوتے ہیں یہ polysaccharides اور fibrous proteins ہیں ٹھیک ہے major macromolecules کی classes ہیں یہ macromolecules کیا کر رہے ہیں آپ کے matrix کو lubrication دے رہے ہیں compression سے بچا رہے ہیں اور تیسرا جو ہے tensile strength provide کر رہے ہیں and resilience اس کے بعد tissue mechanical properties ہم دیکھیں گے mechanical properties کیا ہے soft tissue is an anisotropic incompressible biosolid 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 mixture ٹھیک ہے کہ آپ کا جو soft tissue ہے anisotropic property ہے اس کی ٹھیک ہے incompressible ہے اس کو compress نہیں کر سکتے biosolid ہے ٹھیک ہے یہ liquid تو نہیں ہے نا آپ کے muscles جو ہیں وہ liquid نہیں ہے یہ biosolid ہے living organism ہے solid condition میں بائیو فلویڈ ٹھیک ہے نا یہ liquid ہیں نا یہ بالکل solid ہیں یہ بائیو سولیڈ بائیو فلویڈ mixture ہے ٹھیک ہو گیا because soft tissue is largely incompressible it tends to move slowly from areas of greater pressure to areas of lesser pressure ٹھیک ہے اس this property کو کیا کہتے ہیں viscoelasticity thus slow this slow movement of ground substance and interstitial fluid is responsible for the time dependent behavior of soft tissues manifested as four phenomena کہ آپ کا جو soft tissues ہیں ہم نے کیا کہا اس کی چار properties پڑی ہیں anisotropic ہوتے ہیں incompressible ہوتے ہیں biosolid 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 mixture ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے چار properties پڑی ہیں mechanical properties soft tissues کی یعنی اس کا structure ہم نے پڑا پہلے اس کے بعد ہم نے کہا کہ soft tissue جو ہے incompressible ہے یہ compress نہیں ہوتا تو جب بھی اس کو move کریں گے یہ slowly جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ pressure ہوتا ہے وہاں سے low pressure کی طرف یہ slowly جاتا ہے اس property کو کیا کہتے ہیں viscoelasticity ٹھیک ہے اب جو ہے آپ کی جو viscoelastic behavior ہے اس کو four phenomena ہوتے ہیں جو آپ کے ٹیشوز جو ہیں soft tissues وہ چار فنوما ان کے viscoelastic behavior کو چار فنوما میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں stress relaxation, creep, hysteresis اور pseudo elasticity stress relaxation phenomena کیا ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے stress strain کر بھی ایک ڈراؤ کی ہے stress ہوتا ہے کہ جو force لگ رہی ہے اس کو ہم stress کہتے ہیں strain جو اس کی وجہ سے deformation آ رہی ہے اس کو ہم strain کہہ دیتے ہیں illustrates the stress relaxation phenomena with the compression of tissue held constant the force generated in the tissue as a result of the compression reduces over time یہ آپ graph دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے compression جو ہے وہ جو force لگائی ہے یعنی کہ جو stress لگایا ہے اگر اس کو آپ نے جو apply کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو اس کی وجہ سے strain جو ہے وہ constant ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو deformation آ رہی ہے وہ constant ہے strain آپ نے constant رکھ دی ہے تو اب جو ہے stress time کے ساتھ ساتھ جو ہے جو load ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ load آپ دیکھیں کہ starting پہ زیادہ تھا strain اس میں constant ہے strain کیا ہے اگر length ہے یہاں پہ انہوں نے strain جو ہوتے deformation اگر فرض کریں آپ نے muscle contract کرنا ہے یا relax کرنا ہے آپ نے muscle کی length same رکھ دیا isometric ہے ٹھیک ہے تو اب stress جو اس پہ آ رہا ہے وہ تو بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے فرض کریں آپ نے weight lifting کرانی ہے isometric way میں اس کو ہاتھ میں چیز پکڑا دی ہے weight پکڑا دیا ہے اس کو اب جو force produced کی ہے strain جو ہے وہ same constant ہے آپ کے muscles کی length جو ہے strain وہی ہے نا کہ اس کی length میں change جائے گا لیکن وہ change تو نہیں آ رہا ہم نے وہ constant رکھا ہے isometric ہے تو جو stress ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی جو force ہے وہ کم ہوتی جائے گی time کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کہ وہ چیز آہستہ آہستہ آپ کو بھاری لگنے لگ جاتی ہے تو یہ چیز انہوں نے بتائی ہے یہ graph میں stress relaxation phenomena ہے the degree of stress relaxation that is the amount of reduction in holding force can be determined by measuring the distance along the vertical axis اس کو دفع کریں بس یہ آپ آگے graph دیکھ لیں then آ جاتا ہے creep phenomena creep reflects the ability of tissue to resist deformation over time کہ آپ کا جو tissue ہے اب اس میں کیا کرنا ہے کہ deformation جو ہے وہ constant نہیں ہے پہلے ہم نے constant رکھی تھی even the force causing the deformation remains constant کہ اب ہم نے stress constant رکھا ہے ٹھیک ہے جو force deformation cause کر رہی تھی وہ ہم نے constant رکھی ہے لیکن جو ہے deformation constant نہیں اس میں deformation constant تھی اور stress جو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوا تھا اب ہم نے یہاں پہ جو ہے stress کو constant رکھتیا ہے تو deformation کیا ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ اب آپ نے اس بندے کو weight پکڑا دیا ہے ٹھیک ہے stress constant ہے کہ جو آپ نے weight پکڑا ہے وہ same intensity کا ہے یعنی کہ فرس کریں پانچ kilo weight اس کو پکڑا ہے تو پانچ کلو اس کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے stress جو ہے وہ constant ہو گیا اب جو ہے جو deformation ہے یعنی آپ کی muscle کی length میں جو changes آئیں گی وہ کیا آئیں گی کہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائیں گی ٹھیک ہے کہ اس muscle کی جو range ہے یا جو ہے length ہے وہ آہستہ آہستہ نومینہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد hysteresis آتا ہے during cyclic loading such as the that produced by a dynamic or alternating pressure mattresses the stress train relationship demonstrated during the loading phase is different from that of the recovery or unloading unloaded portion of the cycle okay loading or unloading cycle ہے ٹھیک ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے اٹھائی ہے ٹھیک ہے تو جو stress train relationship تھا وہ اٹھاتے ہوئے change تھا ٹھیک ہے اور ہوتا ہے جب آپ unload کرتے ہو تو اور ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے لئے اٹھانا easy ہے لیکن جب sorry اٹھانا مشکل ہے لیکن جب آپ کسی چیز کو رکھتے ہو یعنی کہ contract کرنا easy ہوتا ہے لیکن جب relax کرتے ہو یار میں الٹا کیوں کر دیتا ہوں جب آپ کچھ چیز پکڑ کے مثل contract کرتے ہو مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہی جب آپ relax کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مسئل جو ہیں وہ gravity assisted ہو جاتے ہیں یہ جو بھی ہے لیکن وہ easy ہوتا ہے تو جو loading کا phenomenon ہے stress train loading کے دوران جو بنی تھی اور unloading کے درمیان جو دوران بنتی ہے وہ دونے different ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہسٹر اگر یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے graph add نہیں کیا تو میں آپ کو graph سے دکھا دیتی کہ loading اور recovery کا جو period ہوتا ہے ٹھیک ہے recovery period downloaded period کو کہہ رہے ہیں نا تو loading اور جو recovery period ہے وہ اس کا graph انہوں نے draw کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ درمیان میں جو distance ہے اس کو hysteresis کہہ دیتے ہیں اس کو hysteresis curve کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو hysteresis کیا ہے کہ جو relationship ہے stress strain relationship during loading phase وہ different ہے کس سے recovery phase سے ٹھیک ہے pseudo elasticity کیا ہوتی ہے increase in the repeatability and predictability of a tissue stress strain relationship following a defined period of repetitive cyclic loading کہ جب آپ repetitive cyclic loading کرتے ہیں تو جو ٹیشو میں stress strain relationship ہے وہ آپ اس کو continue کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ ایک exercise آپ کری جا رہے ہیں continue کی ہوئی ہے آپ نے تو آپ کے جو یہ repeatability ہے آہستہ آہستہ جیسے یہ increase کرتی جائے گی ٹیشو کی stress train relationship increase کرتا جائے گا تو اس کو کہتے ہیں pseudo elasticity ہے یہ بھی elasticity ٹھیک ہے muscles کی elasticity ہی increase کر رہی ہے لیکن جو ہے یہ pseudo ہے یہ اس کو super elasticity بھی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ جو predictability ہے repeatability ہے یہ increase ہونا شروع ہو جاتی ہے stress train relationship کا defined period of time ایک ہی cycle کا تو ابھی آپ کو idea تو ہو گیا ہوگا stress relaxation creep hysteresis اور جو ہے pseudo elasticity یہ کیا ہوتی ہے یہ ساری biomechanical properties ہیں آپ biomechanics میں پڑھ آئے ہو tissue loading and pressure ulcer formation so body weight resting on body prominence such as the scapula sacrum greater to canter scale fibrosities and heels can cause significant concentration of pressure at the skin surface and in the underlying soft tissue ٹھیک ہے کہ یہ تو ہمیں بتا ہے کہ جو boni areas boni prominences ہوتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ weight زیادہ آ رہا ہوتا ہے pressure زیادہ آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ulcers ہونے کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں the pressure peaks and the pressure gradient surrounding these peaks can put the soft tissue at risk for breakdown پہ کیا ہوتا ہے کہ pressure آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے تو یہ جو pressure gradient ہے ٹھیک ہے یہ جب آہستہ آہستہ بڑھے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا soft tissue at risk پہ آگیا ہے اب اس کو ڈیامیج ہو جائے گا وہ ڈیامیجنگ effect of pressure are related to both its magnitude and duration ڈیامیج جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ magnitude کے کتنا زیادہ فورس آرہی ہے ٹھیک ہے دوسرا کتنی دیر کے لیے آرہی ہے risk factors جس کے کیا ہے at the cellular level the three mechanisms most commonly cited describing how external force results in tissue damage are کہ تین major risk factors انہوں نے بتایا ہے اسکیمیا کی وجہ سے ہوتا ہے اس ایریا میں blood supply نہیں جاتی tissue deformation ہو جاتی ہے تو blood supply نہیں جاتی اسکیمیا کی وجہ سے ڈیپر فیوجن انجری کے جب pressure relief آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم نے پڑھا کہ جب ریپ اور فیوجن کرتے ہیں فوراں سے blood آتا ہے تو وہاں پہ جو debris پڑھا ہوتا ہے یا جو بھی reactive oxygen species ہوتی ہیں یا جو بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اب آپ کی circulation میں آ جاتی ہیں سو اس کے علاوہ جو perfusion جب دوبارہ سے فوراں سے اگر آپ کرتے ہیں تو ریپر فیوجن کی وجہ سے ہی انجری ہو جاتی ہے blood supply جو ہے جب دوبارہ سے ریگین ہوتی ہے تو وہ انجر کر دیتی ہے ریپر فیوجن انجریز ہم نے بہت ساری پڑھی ہیں mechanical damage to cells caused by excessive deformation تیسری چیز کیا ہے mechanical damage جو کہ cells کو آیا ہوا تھا پہلی چیز blood supply نہیں دوسرا اگر blood supply ہوئی ہے اس کی وجہ سے ریپر فیوجن انجری ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو تیسری چیز کیا ہے میکیانیکل ڈامیج ڈامیج ڈو سیل جو کہ excessive deformation کی وجہ سے آیا تھا ان ایڈیشن جو ہے clinical implication of aging کی وجہ سے آتی ہیں اس کے علاوہ extrinsic pressure ulcer risk factors وہ ہیں pressure shear friction temperature اور moisture جو کہ ہمیں پتا ہے کہ external causes بھی ہو سکتے ہیں external causes میں ہم نے بتا جیا ہے pressure shear friction temperature and moisture یہ بھی جو ہیں risk factor اس کے بعد limitation of interface pressure as a predictor to tissue damage tissue interface pressure is the force per unit area that acts perpendicularly between the patient body and the support surface support surface patient body gradient interface جو انٹر فیس بنی ہوئی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں tissue interface pressure یہ آپ کا جو بونی پرومیننس ہے وہاں پر force act کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی body وہ downward ڈال لی ہے pressure اس کے بعد support surface وہ اپنا وہ اپنی جگہ پہ ہے تو perpendicularly آپ کی body force ڈال نہیں ہے آپ کی body force اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اور جو support surface ہے وہ تو transverse direction میں ہوتی ہے horizontal ہوتی ہے تو اوپر سے جو آپ کی force ہے وہ perpendicularly اس کے اوپر act کر رہی ہے یہ کیا ہے کہ pressure is the tissue interface pressure is the force per unit area that acts perpendicularly between the patient's body and the support surface کہ کیا ہے patient کی body and the support surface کے درمیان force act کر رہی ہے perpendicularly part unit area وہ کیا ہے tissue interface pressure اور یہ بھی limitation of interface pressure as a predictor of tissue damage یہ جو ہے interface pressure جو ہے یہ بھی وہ cause کرے گا injury اس فیکٹر میں آ جاتا ہے اب support surface کی characteristics آ جاتی ہیں کہ support surface جب آپ نے دیکھنی ہے اس کی characteristics تھی pressure redistribution چیک کریں کہ support surface pressure redistribution کرتی ہے اس کے علاوہ shear and friction کو reduction کرنی ہے ٹھیک ہے جو force مطلب کہ support surface کا یہ کام ہے جو external چیزیں ہمارے body پر ایکٹ کر رہی ہیں وہ کم سے کم ہو اگر external factors کم ہو جائیں گے تو internal بھی کم ہو جائیں گے so pressure redistribution ہو جائے کہ اس ایریا پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ support surface پہ pressure لگتا ہے تو وہ pressure ایک جگہ پہ لگے ہی نا وہ distribute ہو جائے ٹھیک ہے اگر ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ پہ پر پیشن نہیں لگے گا تو پھر وہ distribute ہو جائے گا تو نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو pressure redistribution سب سے پہلے support surface دوسرا shear and friction reduction اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے pressure temperature جو ہے وہ کم سے کم ہو friction اس کے اوپر کم سے کم ہو temperature control ہو moisture control ہو یہ support surface کی major characteristics ہوتی ہیں اس کے بعد materials and compositions used in support surface system mostly foam use کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ fluid fill bladders and compartments ہوتے ہیں اب یہاں پہ elastic foam seat cushions دکھائے ہیں کہ flat بھی ہوتا ہے یہ segmented انہوں نے دکھائے کہ different positioning surfaces ہیں آپ کی جہاں پہ بندے نے لیٹنا ہے وہ different طرح انہوں نے بنائی ہوئے کچھ cutouts ہیں کچھ contouring کے بوڈی کے حساب سے contouring کی ہوتی ہے وہاں پہ یا segments کی فارم میں ہوتا ہے یا flat ہوتے ہیں visco elastic gel seat cushion میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں جل ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بندہ بیٹھتا ہے تو جل کیا ہوتی ہے سائیڈوں پر ہیستہ ہیستہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی بوڈی کے حساب سے contour خود ہی بن جاتا ہے اس کے بعد fluid fill products ہوتے ہیں ان کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے تو جب بندہ بیٹھتا ہے تو پھر pressure اس طرح redistribute ہو جاتا ہے اور یہ surfaces ان لوگوں کے لئے بہتر ہیں اس کے علاوہ features of support surfaces کیا ہیں air fluidized low air loss ہونا چاہیے alternating pressure یا lateral rotation کے دوران ہم آگے دیکھتے ہیں air fluidized and low air loss beds کیا ہوتے ہیں air fluidized beds دیکھیں ٹھیک ہے air fluidized جو انہوں نے کہا ہے جو burn والے patients ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ بہتر ہے air fluidized beds اس کے علاوہ low air loss bed sorry bed ہوتا ہے ٹھیک ہے اور alternating pressure integrated cushions ملتے ہیں ان کے آپ کی different body surfaces کے حساب سے یہ جو center پہ انہوں نے dot 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 بنے ہوئے ہیں یہ ہے آپ کی spine کا area ٹھیک ہے آپ کا جو spine کے اوپر pressure وہ کم ہو کیونکہ جو بونی پرومیننسز والے ان کے لئے سپیشل سائیڈوں پہ جو ہے horizontal chambers بنے ہوئے ہیں یہ جو ہے آپ کی spine کو سپورٹ کرے گا یہ جو سیکشن ہے horizontal بنے ہوئے ہیں ان کا inflate اور deflate کرتے ہیں آپ کی back کو اس حساب سے سپورٹ کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہ نیٹس وغیرہ یہاں پہ لگ جاتی ہیں یہاں پہ تھوڑا سا distance ہوتا ہے یہاں پہ سیکرم کا area تو وہ damage نہ ہوں اس کے بعد یہ آپ کی seating position ہے اس کو یہ بیٹری لگی بھی ہوتی ہے اس کو خود inflate کرتے ہیں deflate کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ body surfaces کے according کشن مولڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ کسی بھی specific area sitting position یا جو بندہ لیٹتا ہے یہ کشنز کے طور پہ اس طرح کے کشنز یوز کرتے ہیں لوگوں کے لئے تاکہ pressure distribution ہوتی رہے اس کے بعد جو ہے lateral rotation ہم نے کہی تھی lateral rotation جو ہے انہوں نے یہ جو سائیڈ ہے یہ left سائیڈ ہے ہاں left side پہ جو ہے یہ وہ بندے ہیں without pressure ulcers والے ہیں ان کی lateral rotation کیسے کرانی ہے اور یہ جو ہیں right side والے یہ pressure ulcers والے بندے ہیں ان کی lateral rotation کیسے کرانی ہے سو پڑھتے ہیں secure the individual with bolster pads provided by the manufacturer to prevent sacral sharing when lateral rotation features are selected for individuals without pressure ulcers the individual should be aligned properly in the center of the surface کہ آپ نے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے bolster pads یعنی کہ جس طرح ہم نے different surfaces دیکھیں ان سے طرح bolster pads ہوتے ہیں تو آپ نے use کرنے ہیں تاکہ جو sacrum پہ sharing force لگے گی جب بندہ لیٹرل روٹیٹ کرتا ہے تو شیئر کی force لگے گی تو شیئر کی force جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پیٹس وغیرہ use کرنے ہیں تو اس کے علاوہ بندہ جو ہے اس کی alignment جو ہے وہ proper رکھنی ہے جو لیٹرل روٹیشن جو pressure ulcers والے بندے ہمیں consider alternative method of pressure redistribution ٹھیک ہے already ulcers لیکن آپ اس کو sideline کراؤ گے تو اس میں کیا ہوگا کہ سیکرم پہ یا بیٹکس پہ اگر ulcers پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو پھر وہ مسئلہ کریں گے ٹھیک ہے تو ان کے لیے alternating positions use کرو اس طرح لیٹرل روٹیشن نہیں کرا سکتے ٹھیک ہے جیسے آپ نے without pressure ulcers والوں کو کرائی تھی continue to turn the individual and assess skin for pressure لیٹرل روٹیشن آپ کس لیے کراتے ہوگی آپ نے چیک کرنا ہوتا کہ نیچے ulcers ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو جو ulcers والے ہیں ان کا طریقہ کارور ہوگا جن کا نہیں ہے ان کا طریقہ کارور ہے so lateral rotation آپ نے without ulcers والوں کو continue to turn the individual and assess skin for pressure and share damage discontinue lateral rotation at the first sign of tissue damage and re-evaluate the individual and the support surface کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی damage کا area ہے مل جاتا ہے تو ہم نے کہا تھا اگر اس کو ulcers ہوگا ہم نے lateral rotation اس کو نہیں کرانی اس طریقے سے لیکن اگر آپ کو کوئی ایک sign پر مل جاتا ہے فوراں سے discontinue کر دیں پھر اس کی support surface کا جائزہ لیں پھر اس کو چیک کریں کہ واقعی ہے اگر ulcers ہے تو کیا condition ہے اس کی یہ وہ سارا proper چیک کریں ان میں کیا کرنا ہے ulcers والوں کو اس کو آپ نے پہلے اوفلوڈ کرنا ہے کہ pressure وہاں پہ پہلے سے ہی ulcers ہے اب آپ نے اور خراب کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس area کو پہلے اوفلوڈ کریں پھر وہاں پہ آپ اس کو pressure یہ lateral rotation ملک کریں گے then change lateral rotation یہ without والے ہیں change lateral rotation support surface to a support system with improved pressure redistribution shear reduction and micro climate control and without rotation when there is evidence of shear injury position the individual of the area as much as possible ٹھیک ہے کہ اب جو ہے اس کی اگر آپ کو confirm ہو گیا ہے کہ بھئی اس کا ہے ulcer ٹھیک ہے یا پھر ہونے والا ہے یا سکین میں جو ہے سائنز آ رہے ہیں کہ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ change کر دیں lateral rotation support surface کو ٹھیک ہے کہ اب آپ اس کو change کر دیں کسی کے support system جو ہے وہ change کر دیں improved pressure distribution آپ ایسا لے کریں جس میں pressure distribution جو ہے اچھی ہو ٹھیک ہے کیونکہ جو پہلے والا ہے اس کی وجہ سے اگر بند رہے ہیں تو اس کی support surface change کریں اس کے لئے pressure distribution والے mattresses یا جو surfaces ہیں وہ آپ لے کر آئیں کہ شئر وغیرہ جو ہم نے 9 دیکھے تھے پارامیٹرز وہ دیکھیں اس support surface کے اندر اور پھر وہ surface لے گئے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے inspect the pressure ulcer and the peri ulcer skin for shear injury with every dressing chain کہ جیسے جتنی بار آپ نے اس کی dressing سے ہوتی ہے ulcer پر ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے چیک کرنا آپ نے اس کی depth دیکھ لینی ہے اس کے علاوہ جو skin ہے اس area وہ آپ نے چیک کرتے رہنا shear injury میں appear as deterioration of the ulcer as undermining and or as increasing inflammation of peri ulcer skin or the ulcer کہ اگر آپ یہ جو side line lateral rotation اب اس بندے کی کراؤ گے تو shear force تو ہم نے اس میں بھی کئی تھی کہ لگتی ہے کہ آپ کو lateral rotation کر کے دیکھیں کہ آپ کے بٹکس پہ جو ہے وہ لگتی ہے shear کی force ٹھیک ہے کہ آپ کی جو support surface ہے وہ تو اپنی جگہ پہ آنا لیکن آپ کی skin move کرتی ہے sorry skin اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو internal structures وہ move کرتے ہیں تو یہ shear کی force ہے so shear کی force جو ہے lateral rotation اگر پہلے سے ہی ulcer ہے تو shear force اور مسئلہ کرے گی ٹھیک ہے shear جو ہے ہم نے کہا تھا pressure ulcer کا cause ہے تو اس لیے جو ہے آپ نے یہ کیسے کر سکتی ہے کہ ulcer کے edge کو خراب کر سکتی ہے inflammation جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے یا پھر underwining گہرہ کر دے گی ulcer کو تو آپ نے avoid کرنا ہے lateral rotation آپ دونوں کی الگ الگ طریقے سے ہم نے کہا کہ اس میں offload کر کے طریقے سے کریں چیک کرتے رہیں ٹھیک ہے اور اس میں اگر پہلے چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے کرنا ہے لیکن اس میں اتیاد کم ہے لیکن جن کو ہے ان کے اتیاد زیادہ ہے what are the patient's specific load management needs of load management کی needs بندے کی کیا ہیں سب سے پہلے proper selection of mattress and wheelchair cushion ٹھیک ہے wheelchair پہ ہے تو cushion اچھا ہونا چاہیے اگر bed ridden ہے تو mattress اچھا ہونا چاہیے prevention strategies جو ہیں وہ بندے کو پتا ہونے چاہیے product effectiveness treatment کی effectiveness proper positioning اور heel protection یہ سارے جو ہیں بندے کی load management کی ضرورتیں ہیں کہ product effective ہونی چاہیے جو آپ وہ use کر رہے ہیں treatment اس کے لئے effective ہونی چاہیے کہ وہ ulcer ہیں یا نہیں بھی ہیں تو وہ اس سے بچ سکے ٹھیک ہے اگر آپ treatment ulcer سے بچنے کے لئے کارے ایمی فضول کی treatment نہیں چاہیے proper positioning ہونی چاہیے اس بندے کی position changing وغیرہ ہم نے دیکھی heel protection جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ vulnerable ہوتے ہیں تو یہ patient needs ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ push-up 11-1 push-up pressure relief یہ کیا کرتا ہے آپ کے buttocks کو offload کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے upper limbs کی strength بہت زیادہ چاہیے اس میں forward leaning کی ہوئی ہے یہ تیسرا ہے یہ lean position ہے کہ آپ کی ایک سائیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ پھر دوسری سائیڈ پہ بھی کر لیں اس طرح سائیڈ بائی سائیڈ کر لیں یہ محبہ آپ پہل آپ پہل لوگ آپ پہل پہل سب سے 30 ڈیگریز ڈیگریز ہو گا اسے رات سے نکوا کرتے ہیں سب سے 30 ڈیگریز ڈیگریز پر اسے رات سے ریپ پہ جو ہے سب سے conspンہ ER mit slight расγ Est색 ح lost کیا سب پوزیشن ہے لیکن زیادہ سب سے ریپ پرس رکھا اسے سب سے رسائję جو ہے وہ سیکرم ریلیف ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر پرس کرے سائٹ پر رائٹ سائٹ پر اس کا اکثر ہے تو پھر آپ یہ پوزیشن منا لے کر رائٹ سائٹ کا سیکرم کو ریلیف دے دیں ٹھیک ہے یہ پوزیشن ہوتی ہے سپائن پوزیشن with the head of the bed elevated 30 degrees or less and the feet blocked یہ والا سین کون سے والا ہے ہاں یہ والا کہ ہیٹ جو ہے وہ 30 degrees تاک انہوں نے اوپر کیا ہوئے ٹھیک ہے فیٹس بلوک ہیں کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ انہوں نے بلکل سیدھے ہیں ٹھیک ہے وہ تاکہ فیٹ بلوک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فوٹ ڈراب والا کام نہ ہو جائے ٹھیک ہے بیٹری ڈن ہے اسی کنڈیشن میں رہ رہا ہے کہ کونٹریکچرز وغیرہ نہ بن جائے تو فیٹ بلوک then جو ہے سپائن پوزیشن with the head of the bed elevated 30 degrees or less and the knees flexed with the bed یہ دیکھیں بیٹ کے ساتھ اس کی knees بھی flex کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ ورٹس ٹریکٹیکل کہ جب بھی یہ سپورٹ سافیس کے بارے میں ہی تھا کہ پوزیشنی دی پوزیشنی کے لیے آپ کو سپورٹ سافیس چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت ساری انسٹرکشنز دی ہیں اور لاسٹ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ ایز آف یوز بندے کے حساب سے کہ ایزی لی استعمال اس کو کر سکتے ہوں آپریشنل کوسٹس آف دا ایکویپمنٹ وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے سرویس کونٹریکٹس اینڈ بیک اپ سرویس دیکھ لیں کہ بھئی جو ہے اگر خراب ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا اس کا بیک اپ جو ہے وہ سرویسز آپ چیک کر لیں الام سسٹمز جو ہیں وہ چیک کر لیں ڈیلی مینٹیننس اس کی کیا رکھنی ہے اس سافیس کی وہ آپ چیک کر لیں اپریٹنگ میکانیزمز سپیس سپیس ریکوائرمنٹس کے یہ کیسے یوز کرنی ہے وہ پوچھ لیں یا پتہ کر لیں یہ چیک کر لیں سیکھ لیں سپیس ریکوائرمنٹس کے کتنی جگہ یہ لے گی یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ چیک کر لیں گے پھر آپ کو چیز لیں گے تو یہاں ہمارا لیکچر ختم ہو جاتا ہے یہ اتنا ڈیفکل تو نہیں تھا عجیب صحیح تھا مطلب بائی میکنک سوڑی سے آئیڈ ہوگی تھی تھوڑا ڈرائے ہو گیا تھا لیکن چلیں اب ختم ہو گیا ہے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ